یمنی ہوسیوں نے اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کی بڑی طاقتوں کو مشکل میز میں ڈال دیا ہوسیوں کے حملوں سے جہاز رانی کی سنت کے نقصان میں اضافہ ہو گیا شپنگ گروپ مریسک کا کہنا ہے کہ ہوسیوں کے حملے سے بحیرہ احمر میں سامان بردار شپنگ ٹریک میں رکاوٹ بڑھ رہی ہے اور خچیا ہے کہ دوسری ساماہی میں مشرق بائید اور یورپ کے درمیان جہاز رانی کی گنجائش پندرہ سے بیس فیصد تک گم ہو جائے گی مریسک اور دیگر شپنگ کمپنیوں نے بحیرہ احمر میں ایران سے منسلک ہوسیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے دسمبر سے جہازوں کا رخ افریقہ کے کیپ آف گوڈ ہوپ کے اردگرد موڑ دیا ہے اور سفر میں پیش آنے والے طویل اوقات کی وجہ سے مال برداری کے اخراجات بھی بڑھے ہیں مریسک نے سارفین کے لیے ایک تازہ ترین ایڈوائجری میں کہا ہے کہ خطرے کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے اور حملے ساحل سے دور تک ہو رہے ہیں اس نے مزید کہا کہ اس کی وجہ سے ہمارے جہاز پر اپنا سفر مزید طویل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس کے نسیجے میں فیل وقت سمان کو اس کی منزل تک پہنچانے میں اضافی وقت اور لاغت آئے گی ڈین مارک کی کمپنی نے جسے عالمی تجارت کے بیرومیٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ بحیرہ احمر کے حملوں کی وجہ سے شپنگ میں رکاوٹیں کم از کم سال کے آخر میں برقرار رہنے کی توقع ہے اس کے اثرات میں رکاوٹیں اور متعدد بحری جہازوں کا ایک ہی وقت میں بندرگاہوں پر پہنچنے کی وجہ سے جھمکٹا ہو جانا شامل ہے اس کے علاوہ سامان اور گنجائش کی کمی میں بھی مسئلے کا حصہ ہے مرس کے مطابق ہم اعتماد کو بڑھانے کیلئے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور اس میں جہاز رانی اور گنجائش میں تیزی سے اضافہ شامل ہے مرس کمپنی کا مطابق اس نے اب تک ایک لاکھ پچیس ہزار اضافی کانٹرینرز لیز پر دیئے کمپنی نے کہا کہ ہم نے اپنے سارفین کی ضروریات کے مطابق جہاں بھی ممکن ہو گنجائش کرکار کردگی میں اضافہ کیا ہے یمن میں الحدیدہ کی بندرگاہ سمیت بیشتر حصے پر قابض خوصیوں نے نومبر دوہزار تیس میں اپنے حملوں کو آغاز کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ اضافہ یکجیتی کے طور پر اسرائیل سے منسلک جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے طرف سے ان حملوں کو روکنے اور جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے خوصیوں کے خلاف کاروائیاں بھی کی گئی ان کاروائیوں کا مقصد بحیر احمر کی جہاز رانی کی راستوں پر ایران کی حمایتی آفتہ خوصیوں کے بار بار حملوں کو روکنا ہے خوصیوں کے ان حملوں کے نتیجے میں بہت سی شپنگ کمپنیاں بحیر احمر کے راستے سے بچنے کے لیے افریقہ کے گرد طویل اور زیادہ مہنگے راستے پر سفر پر موجود ہو گئی ہیں ساتھ اکدوبر کے جنوبی اسرائیل پر حماس کے اشانک اور بڑے حملے میں بارہ سو افراد خلاق ہوئے تھے جبکہ دو سو پچاس افراد کو یرگمال بنایا گیا تھا جن میں سے ایک سو کے لگ بگ نومبر میں ہونے والی آرزی جنگ بندی کے دوران فلسطینی قیدیوں کے ساتھ تبادلے میں رہا ہو گئی تھے اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کی قید میں موجود باقی ماندہ یرگمالیوں میں سے چونتیس خلاق ہو چکے ہیں